اسلام علیکم دیر ویورز میں ہشوے بار آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں کالر کی سٹیچنگ کہ آپ کالر کی سٹیچنگ کس طریقے سے کر سکتے ہو بہت سے دوستوں نے جو نے گزارش کی تھی کہ سر ہمیں کالر کی سٹیچنگ کی ویڈیو بنا کے دے تو آج ہم ہوئی کر رہے ہیں اور کالر کی سٹیچنگ کی ویڈیو بنا کے دے رہے ہیں یہ سب سے پہلے آپ نے نیچے کی طرف سے ایک سلائی لگانی اور اس کے بعد آپ نے ایکسٹر کپڑا کار دینے ایکسٹر کپڑا کار دینے کے بعد آپ نے سنٹر نکال دینے بہن کا بھی سنٹر نکال دینے اور کالر کا بھی سنٹر نکال دینے اچھا اس میں ہم نے فیوزنگ کی ویڈیو شامل لیں کی کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ٹائم تھوڑا زیادہ لگے ہماری ویڈیو لمبی ہو ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ بھئی ویڈیو جتنی شارٹ ہو سکے تو بہتر ہے ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو تو اس وجہ سے ہم نے فیوزنگ چھوڑ دیا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ سنٹر توڑا اس طرف نکال دینے سنٹر کس طرف توڑا سنٹر آپ نے یوں نکال دینے اور ہلکا سا نم دیتے ہوئے جانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہو آپ نے سیم اسی طریقے پر اس کو توڑا سا نم دیتے ہوئے جانا ہے لگاتا وہاں تک آپ نے اس کی سنٹر ملا دینے ایک آت سو تاپنے اس کو پہلے سلائی کی طرف رکھ دینے اوپر والا بین اور پھر اس کو نیچے والے کالر کو توڑا سا نم دینے اور بین کو کینچ کے چڑھا دینے اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ کالر اچھی طرح گلائی میں بن جاتا ہے یہ تھی ہماری پہلی ٹرک پھر اس کے بعد آگیا میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے یہ ویڈیو نہائیت اہم ہے انشاء اللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا ویڈیو انڈ تک دیکھیں اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو یوں بٹھا دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو سیم اسی طریقے پہ اور اس کے بعد آپ کینچ کی مدد سے اس کو یوں توڑا زور دیتے ہوئے اس کو کمپلیٹ کر لو تاکہ یہ کالر آپ کا صحیح سے بیٹھ جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہو سیم اسی طریقے پہ اس کے بعد ہم گول سلائی لگائیں گے جس طرح ہم لگاتے ہیں ہم نے وہی گول سلائی اپلائی کر دینا ہے اس کے اوپر اسی طریقے پہ جس طرح ہم کر رہے ہیں سیم یہی طریقہ ہوگا اچھا آپ نے یہ سلائی مکمل کر دینا ہے اسی طریقے پہ آپ نے گول سلائی پہلے لگا دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو سیم یہی طریقہ اپلائی کرنا ہوگا اچھا آج کی ویڈیو میں میں کچھ ٹرکز دینے والا ہوں ویڈیو آپ نے لازمی اینڈ تک دیکھنی ہے ویڈیو ڈیٹیل سے دیکھیں ویڈیو سکپ نہیں کریں دیکھو اگر ایک کام کرنا ہے تو پوری طرح کر لیا کرو ویڈیو دیکھنی ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سے ایک چیز بھول جاتی ہے ایک چیز بیچ میں رہ جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں نہیں آ جاتی کہ یار یہ جو نہیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا تھا کیونکہ اس میں حلقے سے چھوٹے چھوٹے ایک آتھ ٹپس ہوتے ہیں کس لئے تھا ویڈیو کے بننے کا مقصد آپ کو پتا نہیں چلتا کہ یار یہ ویڈیو بنائی کیوں تھی اور یہ ویڈیو کا مقصد کیا تھا تو اس لئے برائے کرم ویڈیو ڈیٹیل سے اور دھیان سے دیکھا کریں اچھا اب ہم نے کیا کر دیا کالر کو سیدھا کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہو سیم اس طریقے پر اب ہم نے سلائی لگا دینی ہے اچھا اب یہاں سے ہم نے یہاں سے سلائی شروع کرنی ہے سلائی شروع کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو اس کو تھوڑا یوں کینچ کے سلائی لگانی ہے تھوڑا یہ کالر کو تھوڑا دبا کے اس کے بعد ہم نے گول سلائی کر دی نی اسی طریقے پر سیم یہ آپ دیکھ سکتے ہو سیم اسی طریقے پر آپ نے بلکل آپ نے جیسی مرضی ہو آپ نے سلائی کرنی ہے یا لب سلائی یا پوٹ سلائی یہاں پر آپ کی مرضی ہوگی آپ جس طرح سلائی پسند کرتے ہو تو آپ اس طریقے پر سلائی لگا دو لیکن میں لب سلائی لگاتا ہوں تو اب ہم کیا کریں گے یہاں تک ہم سلائی مکمل کریں گے اور یہ دیکھ سکتے ہو ہم نے نیچے والا پیس تھوڑا کینچ کے وہ کر رہے ہیں تھوڑا کینچ کے ہم اس کو سلائی لگا رہے ہیں یہ چیز آپ نے لازمی دیان میں رکھنی ہے یہ بھی اس میں ایک ٹرک ہے جو میں آپ کو بتانے والا تھا کہ ہم نے نیچے بین کو یہاں پہ جب ہم چڑھائیں گے تو ہم نے نیچے بین کا جو نیچے والا کپڑا ہے اس کو ہم نے توڑا یوں کینچ کے چڑھانا ہے تو اب جنہ یہ دیکھو یہ ہمارا کالر تقریبا یہاں سے کمپلیٹ ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہو بالکل نہایت زبردست طریقے پہ بیٹھا ہوا ہے یہ کالر آپ دیکھ سکتے ہو اسی طریقے پہ ہماری جنہ کالر کی کالر تیار ہو گیا اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے کالر کی نیچے والا جو اکسٹر کپڑا ہے اس کو کار دیں گے اور ہم کمیز کے ساتھ اس کو آٹیج کریں گے کمیز کو آٹیج کرنے سے پہلے ہم نے سینٹر نکال لینے ان چیزوں کا آپ نے لازمی دیان رکھنا ہے سینٹر نکالنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے حالہ چانٹی کریں گے حالہ کیسے کریں گے کہ پہلے ہم حالہ چیک کریں گے کہ آیا ہمارے حالے میں کتنی گنجائشیں چانٹی کرنے کے لئے یہ چیزوں کا آپ نے لازمی دیان رکھنا ہے نہ جو نہ بڑا کرنا ہے نہ چھوٹا اگر چھوٹا ہو گیا تو پھر جو نہ آپ کا کپڑا اکسٹر ہوگا اس میں گنج سے پڑیں گے آپ نے بڑا دیا تو بھی اس میں گنج پڑیں گے کیونکہ آپ زبردستی چڑھا ہوگے اور زبردستی چڑھا ہوگے تو کپڑے میں بلائیں گے ان چیزوں کا آپ نے لازمی دیان رکھنا ہے یہ مین میں چھوٹے چھوٹے ٹرکس ہیں جو نہائیت اہم ہے تو اب ہم نے کیا کر دیا ہمارا حالہ بلکل زبردست طریقے پر بلکل اگزیکٹ ہے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے کالر چڑھائیں گے کالر کہاں سے چڑھائیں گے پٹی کی طرف سے اس چیز کا آپ نے لازمی دیان رکھنا ہے اب ہم نے کیا کر دیا ہم نے سنٹر نکال لیا سنٹر کو ماں میچ میچ کر لیا کہ بھئی یہ بلکل زبردست بلکل اگزیکٹ ہے تو اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں ہم کالر اٹیج کر رہے ہیں کالر اسی طرح اٹیج کر رہے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہو اسی طریقے پر ہم کالر کو اٹیج کر رہے ہیں اچھا اب ہم کالر اسی طریقے پر اٹیج کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو آپ نے بھی یہی طریقے اپلائی کرنا ہے ہمیشہ کالر کو ہم پٹی کی طرف سے چڑھاتے ہیں تو آپ نے بھی کالر کو پٹی کی طرف سے اٹیج کرنا ہے دوسری بات یہاں پہ اس کو ٹیڑا نہیں کرنا یہ جو نیچے والی وہ ہے پٹی ہے اس کو بالکل آپ نے نوک کے طرح سٹریٹ رکھنا ہے جتنا اس طرح ہمارا نوک سٹریٹ ہے سیم اسی طریقے پہ آپ نے اس کو بھی رکھنا ہے تاکہ ہماری پٹی اسی طریقے پہ آ جائے اب یہ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارا ہو گیا یہاں تک کمپلیٹ اب اس کے بعد ہم جو نا فینل سلائی لگائیں گے فینل سلائی میں جو ہماری فینل سلائی لگے گی اس میں ایک جو مین ٹرک ہے جو میں آپ کو بتانے والا تھا وہ اب آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہاں سے ہم جب سٹیچنگ کریں گے تو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے نہایت اہم چیز ہے اس چیز کا آپ نے لازمی دیان رکھنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں اوپر سے نہیں نیچے سے جب ہم سلائی لگائیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے تیرے پہ جب ہم سلائی لے کے آئیں گے تو اس کو ہم تھوڑا کینچ کے سلائی لگائیں گے ہم نے سلائی کینچ کے ہی لگانی ہے یہاں سے ہم جب سلائی لے آئیں گے یہ دیکھ سکتے ہو یہاں تک تو ہماری سلائی ہو گئی کمپلیٹ اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم جب تیرے تک آ جائیں جیسے ہم تیرے تک پہنچ جائیں اب یہاں پہ ہم تھوڑا اس کو کینچ کینچیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اسی طریقے پہ جس طرح ہم کینچ رہیں یہ آپ دیکھ لو سیم یہی طریقہ آپ نے کہ تیرے میں آپ نے یہ کالر کو یوں پکڑ کے کینچ کے چھڑھا دینا ہے سیم اسی طریقے پہ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم نے ویڈیو مکمل کر دی انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا گر ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو لائک کر دو چینل پہ نہیں ہو تو چینل سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولو تاکہ ہماری نہیں آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے